السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موزی مرضوں سے بچائے خاص طور پر جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفایہ بھی دے آپ لوگوں سے میں نے یہ ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی نصیحت بھی کہہ لیں کہ دین کا کام چاہے تھوڑا سا ہی ہو چھوٹے سے لیول پہ بھی ہو اس کو کرتے رہنا چاہیے یعنی اگر آپ روز کی حدیث جیسے میں آپ کو روز کی ایک حدیث بتا رہے ہیں ہم تو آپ اس حدیث کو چاہے اپنے صرف گھر والوں کو بھی بتا رہے ہونا تو یہ بھی ایک دین کا کام ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنا حصہ دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے کہ جو مسلسل ہو چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو تو آپ لوگوں سے میں نے یہی کہنا تھا کانڈلی یہ کام رکنا نہیں چاہیے آپ ضرور آگے شیئر کریں میں بھی اپنے ٹیچر سے پہلے سنتی ہوں میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں دین کی راہ پر چلنا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کے لئے بھی دعا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں ہمیشہ قرآن ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث کا سٹوڈنٹ بنا کے رکھے آمین بہترین صدقہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولا خیر الصدقاتی ما کانا ان ذہری غنا وبد بمن تعول صحیح بخاری 5356 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے اور خرچ کرنے کی ابتداء ان سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں زیر کفالت یعنی جو تمہاری ذمہ داری ہے اب دیکھیں اس کے اندر بھی صدقے صدقے کی اہمیت یا صدقے کی اہمیت کو جاگر کیا گیا ہے اور خرچ کرنے کی بھی ترتیب بھی بتائی ہے کہ جو آپ کے زیر کفالت ہیں تو سب سے پہلے تو جیسے قرآن میں بھی ماں باپ کا ذکر پہلے ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ پر خرچ کریں کیونکہ خرچ کرنے سے سب سے پہلے والدین کا خیال آتا ہے اور انہوں نے ساری زندگی ہم پر خرچ کیا ہوتا ہے تو اپنے والدین پر ضرور خرچ کریں پھر اپنی ذات پر خرچ کریں اپنے آپ سے ضرور ابتداء کریں پھر اپنے اہل ویال کا حق ہے آپ لوگوں پر یعنی جو شوہر ہے اس کو اہل ویال پر خرچ کرنا چاہیے وہ اس کے زیر کفالت لوگوں میں آجاتے ہیں اسی طرح پھر دوسرے افراد ہیں گھر کے کسی بھی فرد پر خرچ کریں آپ صدقہ صدقے کے طور پر ہی ہوگا نیت بس اللہ کی رضا رکھیں صدقہ دے لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ صدقہ دینے کے بعد خیال ہے اوہو کاش میں تھوڑے سے پیسے اپنی ذات کے لیے بھی رکھ لیتا یا میرے کوئی ضروری کام تھے ان پر رکھ لیتا تو صدقہ ضرور دے لیکن اپنے لیے بھی اس حدیث میں یہی بتایا گیا کہ آپ خود اور آپ کے زیرے کفالت لوگ جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے صدقہ کریں اور صدقہ ضروری ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے احراز و ناغواری کا اظہار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے احراز و ناغواری کا اظہار کیا شعبہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آنگ مانگنے کی سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو خواہ خجور کی خواہ آدھی خجور ہی کسی کو دے کر صدقہ کرو اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی جہنم سے بچو یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے سیکھ zero two three تو صدقے کی اہمیت سے تو ہم سب آگاہ ہیں اور ہم لوگوں کو اندازہ بھی ہو گیا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک حدیث میں ذکر ہوا تھا کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو صدقے کا خیال ہے کہ کاش میں کچھ اور صدقہ کر جاتا تو اور اس میں اب اس حدیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ پہلے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں جو آپ کے ذمہ داری ہیں پہلے ان پر پھر باقی دوسروں پر اور اتنا کریں کہ آپ کے اپنے لیے بھی مطلب بھجائیے نہ کہنا پڑے کہ تھوڑے سے پیسے اپنے لیے رکھ لیتا ہے یعنی بعد میں خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا ہمیشہ کے لیے سٹوڈنٹ بنا دے قرآن و حدیث کا اور دین کے کام کرنے کا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مقصد حیات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس میں شیئر ہونوالی ہر حدیث کو آگے ضرور شیئر کریں سبحانک اللہمہ وابی حمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتب علیک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جزاک اللہ خیرین کسیرہ